یئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے ڈسچارج ٹیوب ایکسپریمنٹ مینز ڈسکوری آف الیکٹران سب سے پہلے ہم کنسٹرکشن آف سیل کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ سیل کس چیز سے بنا ہوا ہے اور اس میں کون کونسی چیزیں ہوتی ہیں ڈسچارج ٹیوب میں دو میٹالک پلیٹس جن کو الیکٹروڈز کہا جاتا ہے ایک کیتھوڑ ہوتی ہے اور دوسری اینوڈ ہوتی ہے کیتھوڑ کے اوپر نیگٹیو چارج اینوڈ کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتی ہے اور اس سیل میں اور اس ڈسچارج ٹیوب میں ایک ویکیوم پمپ ہوتا ہے جس کی مدد سے گیس کا پریشر ریڈیوز کیا جاتا ہے یا گیس وہاں سے نکال دی جاتی ہے اور کیتھوڑ اور اینوڈ کو دونوں کو وائس کے تھرھو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے تاکہ بیٹری کے تھرھو جویں کرنٹ دیا جائے اور پروسس کروایا جائے یہ تھا کنسٹرکشن آف سیل ناو ورکنگ آف سیل کے سیل کام کیسے کر رہا ہے جب بیٹری کے تھرھو کیتھوڈ اور اینوڈ میں کرنٹ پاس کروایا گیا تو کرنٹ جو ہیں وہ کیتھوڈ اینوڈ سے پاس ہو کے جو ڈسچارٹ ٹیوب میں گیس تھی اس میں سے پاس ہو گیا کرنٹ جیسے ہی کرنٹ پاس ہو گیا تو ایک بلوش لائٹ پروڈیوز ہوئی جو کہ کیتھوڈ سے نکلی اینوڈ جا رہی تھی تو ناو ریزلٹ اب جے جے تھامسن نے ریزلٹ نکال دیا کہ کیتھوڈ سے جو بلوش لائٹ پروڈیوز ہو کے اینوڈ جا رہی ہے تو سمجھیں کہ یہ کیتھوڈ ریز ہیں اور یہ پاسیٹیو پلیٹ کے طرف کیوں ڈیفلیکٹ ہو کے جا رہی ہے میس کے اس کیتھوڈ ریز میں کوئی نیگیٹیو لی چارج پارٹیکلز موجود ہے جو کہ پاسیٹیو اینوڈ کے طرف ڈیفلیکٹ ہو رہا ہے ورنہ کئی اور چلا جاتا تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کیتھوڈ ریز میں نیگیٹیو لی چارج پارٹیکل موجود ہے جے جے تھامسن نے کہا اور کچھ عرصے کے بعد اس نیگیٹیو لی چارج پارٹیکلز کو اس ٹونی کیمیسٹ نے ایلیکٹران نام دے دیا یہ تھا جے جے تھامسن کا ایکسپریمنٹ ڈسچارڈ ٹیوب